غیر اہل حدیث غیر صلفی منحج کے علماء سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں غیر اہل حدیث غیر صلفی منحج کے علماء سے سوال میں نے جو سمجھایا اگر میں نے غلط سمجھایا تو بتا دیجئے یعنی علم حاصل کرنا جو کہ واجب ہے ضروری غیر اہل حدیث یا غیر صلفی منحج کے علماء ہے نا یہ صحیح دوسر صلفی اہل الحدیث نہیں ہے ان سے علم حاصل کرنا نہیں ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں خیر موضوع تو نہیں ہے کہ اس پر تفصیل سے اہل الحدیث فرق ناجیہ ہے سلفی کہیں اہل حدیث ہیں یہی صحیح ہیں یہ تو معلوم ہے سب کو یہ موضوع نہیں ہے کہ اس پر آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ علماء کے خطابات تو علماء اہل حدیث علماء موجود ہیں سلفی علماء موجود ہیں الحمدللہ انہی سے علم حاصل کیا جا کیونکہ وہی علماء ربانین ہیں انہی کے پاس حق ہے کیونکہ سلف کا منحض سب سے صحیح منحج ہے سلف کا عقیدہ ہی سب سے صحیح عقیدہ ہے جس پر جو ہے اہل الحدیث یا سلفی احباب یا جماعتیں کام کر رہی ہیں لہٰذا ان کے جو علماء ہیں اہل الحدیث علماء یا سلفی علماء انہی سے علم حاصل کرنا ہے دوسروں سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا کیوں اس لیے کہ جن کے پاس صحیح عقیدہ ہے وہی سے صحیح عقیدہ آپ کو ملے گا جن کے پاس صحیح منحج ہے وہی آپ کو صحیح منحج دیں گے جو خود صحیح عقیدے پر نہ ہو وہ دوسروں کو کیا دیں گے عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیلاء عطیہی جس کے پاس کچھ نہیں وہ آپ کو کیا دے گا ٹھیک ہے